اعوذ باللہ ہمی شیطان علیہ بسم اللہ علیہ بسم حضی صاحب و اسلام علیکم شیط راکی میں اس سے پہلے دل ہو چکے ہیں ان خطابوں کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آگاری نہیں ہے کوئی حکومت پر نکچنی نہیں ہے دل والے ہیں جن کے لئے یہ تیغام پیش کیا جاتا رہا ہے اور وہ سنتے رہے اور ہم سناتے رہے ہیں آج سے پندرہ سال قبل پہلا ہطاعت دلی مار میں ایک خوتے سے کمر میں ہوا جس میں چار آدمی نے شرکت کری تھی پھر وہ تیغام لاکھوں دنوں کو چیرتا ہوا پولی دنیا میں پھیل گیا اب کچھ دنوں سے یہ اشارہ ہو رہے تھے کہ اس تیغام کو غیر مزہر میں بھی عام کر دا ہوا اور ہم سوچ رہے تھے کہ جب اپنے مسلمان اس علم کو سنگے سے کاثر ہیں کہ ہندو سکھے صحیح جزئے اس علم کو کیسے سنگیئے سوچ آئے کہیں غلطی اشارہ نہ ہو کیونکہ بہت سے لوگوں کو غلط اشارے ہو چکے ہیں مزہر میں مزہر میں ان غلط اشاروں کی وجہ سے کافر گرگانا ہیا ورنہ اس لئے کافی والی اور کئی بات جنی تھی لتیسے اب بات جمعہ کی نماز کے بعد ایک آدم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لگو اتھارو ایک اعلان سنو مجھے ابھی ابھی اللہ تعالی کی طرح سے حکم ہوا ہے کہ اعلان کر دے کہ تیرے نبی ہے ان لگوں کو کہو کہ تیرے نبی تسلیم کریں لیبوریشن یہاں بجائے کہ نبی تو ایک ہی آخری زمان نبی ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا وہ کہنے لگا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ نماز حضرت اس میں دوبارہ دوبارہ نماز پڑھے اور پھر کہنے لگا ہے کہ ابھی ابھی اشارہ ہوا ہے کہ ان کو کہو کہ تو واقعی نبی ہے اگر یہ تیرے نہیں مانتے ہیں ہم ان کو ابھی مرزہ دکھاتے ہیں لوگوں نے جوتے اٹھائے اور اس کو مادنشن کر دی شاید یہی مرزہ تھا اس دنوں کے بعد وہ ہمیں ایک جان جی پتان سے ملا تو پوچھا ہے تیرے نبوت کا کیا ہوا کہنے لگا ہے جوتے کھانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ شیطانی دوکھا تھا ہمیں بھی اس کے سنے بھی اشارہ ہوئے اور اس جس علم کی اشارہ ہوئے وہ علم بھی ہم کو باطن میں پہا دیا جاتا ہے شریعت کا علم اس کا کوئی وقت نہیں ہے جب جاڑی پوری ہو گئے اور پانے نمازوں پر نشن کر گئے وہ شریعت ہے پھر وہ طریقت کا علم ہے یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں بارہ سال ان کو طاقت پوچھاتے ہیں پھر اس طاقت سے جب وہ جسم سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں جاتی ہیں تو پھر وہ طریقت ہے اس کے بعد پھر حقیقت کا علم ہے کہ حضور پاک ان روحوں پر بغاقے خود پاعلیم کہتے ہیں تو پھر وہ حقیقت کا علم ہے اس کے بعد پھر مارکت کا علم ہے کہ سات دنوں میں اللہ کا دیدار کرایا جاتا ہے سلام اللہ ہم سوڑ رہے تھے کہ اگر یہ اشارے غلط ہوئے تو ہمارا حال بھی ملتا گلا احمد کی طرح ہوگا اگر یہ اشارے صحیح ہوئے تو پھر شاہ منصور کی طرح ہم کو بھی سلی پیلٹ دعا دیا جائے گا مجبور دیں کیا کریں آخر نمک کریں اور ان اشاروں کے پر بات کرنا شروع کر لیے اسلامی ممالک کے علاوہ یورپ اور امریکہ کا یہاں کے بھی ویڈ پیا انہوں چکھوں اور اسیوں کو اس علم کا بتایا وہ کہنے لئے ہیں کہ یہ علم تو ہماری کتابوں میں نہیں ہو دیئے ہیں ہمیں جس کے اشارے پر کتابوں میں ملتے ہیں ہم جس کی تلاش میں تھے جب انہوں کو وہ علم بتایا گیا تو ان کے دل بھی اللہ اللہ کا نشروع ہو دیئے ہیں خان اللہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی توصیل اشارہ تھا کیونکہ اسی کا بھی دلتا وہ مسلمانی کیوں نہ ہو بغیر اللہ کی رضا کے اللہ اللہ ہی کر سکتا پھر ان لوگوں نے مؤتمن ہو کے ہم کو منگروں اور گردواروں کی دعوذی وہاں بھی جا کے ہم نے کتاب کیا نارے تکیر نارے تکیر نارے تکیر نارے تکیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک کے دو علم آسف وہاں بھی جا کے ہم نے کتاب کیا نارے تکیر نارے رسال نارے حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم آسل ہوئے ہیں ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کرتا اور جب ہم نے بھی اس علم کی کچھ باتیں عوام میں پوچھائی تو ہمارے حضور بھی واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں ہمارا عقیدہ تھا کہ جب تک کوئی کلمہ نہ پڑے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان ہو گئے تب اس کا دل اللہ علا کرے گا اور وہ علم کہتا تھا کہ اللہ ہے چیز کے قادر ہے جس کو چاہے نواز دے وہ علم کہتا ہے کہ ہاں وہ کافر ہو یا کوئی بھی ہو جس کے دل میں اللہ نہ شروع ہو جائے گی ایک دل وہ اللہ کی طرف جھکی جائے گا کہ جس جماعت کے ساتھ اللہ وہ بھی اس جماعت کے ساتھ نہیں لی جائے گا وہ علم کیا تھا ہے اس کے لئے بیٹ شاہ نے فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نماز روزہ کم فتو ہے اور رستہ کو دیجو یہ جب انسان کا جسم بنایا گیا اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں بھی ڈالیں گی ست مخلوقیں ڈالیں گی ان کا نام لطائف ہے عدیس فیر میں بقیدہ ان کے نام ہے قلب روس شریف فسی افا انہا نفس کسی کا کام دیکھنے کے لئے کسی کا چلنے کے لئے کسی کا سنگنے کے لئے کسی کا بولنے کے لئے ایک مخلوق جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لئے بہان اللہ چھے مخلوقیں الوی تھیں ایک مخلوق اس میں شیطانی آگئی جس کے لئے بل لشاہ نے فرمایا اس نفس پلید نے پلید کی تا اسہم اللہ پلید نفس جب وہ نفس اس جسم آیا تو یہ جسم ناپاک ہو گیا وہ مٹی بھی ناپاک نہیں تھی وہ باقی مخلوقیں بھی ناپاک نہیں تھی جب وہ نفس آیا تو پھر یہ جسم ناپاک ہو گیا مجید صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ تحذکت کریں اپنے نفس کو پاک کریں قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کی قابل نہیں جلکہ نفس کتے ہیں فرماتے ہیں پھر جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑے گا اس وقت ایک لمحہ سکریا سو سال کی قابل شد دیتے رہے تو اس وقت قرآن اس کے اندر اترے گا اور اس وقت بہتر فرقے ہیں پتہ نہیں کتنی فرقے ہیں حضور پاک کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں جاؤں نا سنی نا شیعہ نا وہبی حضور پاک کے زمانے میں صرف امتی تھے اور امتی حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جسم نور ہے عدیس بھی میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی اب یا تو امتی تھے جن میں نور نہیں تھا وہ منافق تھے تو جو مسدیں بھی جھول کے چلے گئے تھے وہ خوارے تھے اب وہ جو نور ہے وہ انسان کے جسم میں کیسے آتا ہے ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے مسلمان جو ہے وہ تصویر سے اللہ لکھتا ہے جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے لیکن وہ جو نور بنتا ہے وہ اولیوں میں اندر کو نہیں جاتا ہے نا وہ اگر کام آیا تو یہوں میں محشر میں کام آئے گا نا ابھی تو تمہارے کس کام کا نہیں ہے نا اسی طرح کی ہک دس بھی تمہارے اندر کیا رہی ہے وہ تمہارا دل وہ بھی ٹک 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 کر رہا ہے جب اس دل کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں تو پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ باہر نہیں جاتا وہ سیدہ خون میں چلا جاتا ہے نا خون سے ہوتا ہوا پھر وہ نسوں میں چلا جاتا ہے نسوں سے ہوتا ہوا پھر وہ نور ان روحوں تک پون جاتا ہے جو تمہارے اندر ہیں پھر وہ روح میں بیدار ہوگے وہ اللہ اللہ کرنا شکر لیتا ہے پھر وہ سوتے رہو گے اللہ اللہ ہوتی رہے گی قبر میں چلا گے وہاں بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے اور یومِ میشہ تک اللہ اللہ ہوتی ہے جب وہ نور وہوں تک پہنچا ہے ایک سے دوسری تیسری باری باری ساری روئیں اللہ اللہ کرنا شکر رہیتی ہیں پھر یہی مسجد تو ہی گعبہ یہی گلے گزار جندر نہ رہے تکویر نہ رہے رسالہ نہ رہے حیدری نہ رہے سر پراش جب نس نس میں وہ نور جاتا ہے وہ جو نفس شیطان ہے وہ ناہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ نور اس کو گھیل لیتا ہے وہ نور کی گرمی سے نور کی زیادتی سے وہ نفس وہ بھی پاک ہونے شروع ہو جاتا ہے جب وہ پاک ہو جاتا ہے پھر وہ انسان مکمل ہی پاک ہو جاتا ہے ہر وقت جب اللہ اللہ ہوتی رہتی ہے تو اللہ اللہ کا نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے جب نور اس دل میں کٹھا ہو جاتا ہے اللہ اور تمہارے کرمیان جو وسیلہ ہے وہ تمہارا دل ہے یہ ایک ٹیلی فون ہے ٹیلی فون تب کام آتا ہے جب اس میں بجلی ہو اور یہ ٹیلی فون تب کام آتا ہے جب اس میں نور ہو جب یہ نور اس میں آتا ہے پھر تمہارے اندر کا ٹیلی فون آن ہو جاتا ہے پھر تم یہاں بات کرو گے سیدھی اوپر نماز پڑھو گے سیدھی اوپر تلاوت کرو گے سیدھی اوپر اس وقت نماز مومن کا محراج بن جائے گی اس ٹیلی فون کے ذریعے صورت اجراد میں احرار نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا نہیں ان کو کون سرک اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور تو تمہارے دل میں اترے گا اب جب تمہارے دل میں نور آیا تو مومن ہو گئے جب یہ نور دل میں کٹھا ہو گیا جس طرح مکنہ تیس ہے لوئے سے نسبت ہے چھوٹی چھوٹے زویاں پھینکو ان کو کھینج لیتا ہے اسی طرح جب اس دل میں نور آ جاتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نور اندر پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کا بھی نور اندر ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تو نماز پڑھ رہے یہی لکھا ہوا ہے کہ تو نماز قائم کر رہے بس تو نماز پڑھتا ہے جب تو نماز پڑھتا ہے اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے جب نماز چھوڑ گے چلا جاتا پھر وہی عرہ بھیری جب تیرا دل منور ہو جائے گا پھر نماز تیرے اندر جائے گی پھر تو نماز پڑھنے کی حال مومن سوتا ہے تب ہی مومن کاروبار میں بھی مومن جب ہر اللہ اللہ ہوگی اب تیرے دل میں بھی اللہ اور اس کے دل میں بھی اللہ تو سارے نوری ہو گئے یہ ایک نوری رشتہ قائم ہو گیا جو جو خونی رشتے ہیں ابھی مرتضی صاحب قتل ہوئے بہن کے سخت مخالصے بہن بھی مخالصے دنیاوی لحاظ سے لیکن خونی لحاظ سے تو بہن چسکیاں لے کر ہوئی اسی طرح جب یہ خونی رشتے آپ اس میں قائم ہو جاتے ہیں تب پھر وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ مومن بھائی ایک دوسرے کو جانی نقصان پڑھا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی قرآن میں جیسے نماتا ہے کہ ہلدہ لیل متقین میں حضائد کرتا ہوں پاکوں کو اب جب وہ اندر سے پاک ہو جاتا ہے پھر اگر وہ عالم ہے تب پھر وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے اندر جاتا ہے اس وقت علماء اقبال فرماتے ہیں کاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن اب جس طرح تو قرآن کی تازیم کرتا ہے اس طرح اس کی تازیم پیرے اوپر فرض ہے تو قرآن کو پیڑ نہیں کرتا ہے تو اس کو کیوں پیڑ کرتا ہے اس کو عالم ربانی کہتے ہیں اور انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے نہیں شاید اور جن عالموں نے بغیر پاک ہوئے نفس کی پاکیزگی کے بغیر قرآن سے حدایت لینے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے نا وہ بہتر فرقے بنانے کے ذمہ دار وہی ہے اب اس عالم ربانی کے اندر قرآن گیا اب وہ بھی عالم ہے وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے لیکن وہ قرآن اس کے اندر نہیں ہوترتا کافی عرصہ قرآن پڑھا آخر سوچنے لگا ہے چلو ان کو تو اللہ مل گیا ہمیں نہیں ملا ہمیں دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں پھر اس نے کیا ہے کیا ایک جماعت بنا لی اس کا ایک اسلامی نام رکھ لیا قرآن کو بغلوں میں لیا پھر سیاست میں نکل پڑا اس کے لئے پھر بلے شاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہ دے بغل وید قرآن صبح کہتے ہیں کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی شام کو کہتے ہیں کہ عورت حکومت کر سکتی ہے لوگوں نے پوچھا ہے مولی صاحب یہ دو باتیں کیوں کہ یہی تو سیاست ہے لوگوں نے کہا دیندار لوگوں کو سیاست سے اپنے دیتی وہ کہنے لگے اکپال اکپال نے کہا جدہ اور دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے تنگیزی انہوں نے کہا کہ دین اور سیاست جدہ جدہ نہیں ہیں لیکن الامہ اکپال نے یہ سیاست لیڈروں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے سے دین جناہ ہو گیا ہے تو تم تنگیزی بن کے رہ جاؤتے ہیں انہوں نے اس کو انہوں نے اس کو اپنی سیاست میں کہا لیا پانچ چھ سال لوگوں کو بھی سیاست میں لگا لیا اگر کچھ سی ملی تو مولی صاحب کو ملی نا وہ جو پانچ چھ سال ساتھ لگ رہے ہیں ان کو کیا ہوا اگر وہ پانچ چھ سال اللہ علیہ ہی کرتے رہتے ہیں صحیح سلطان بور عمد اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا میں نے صرف قرآن کا پہل اللف لے لیا اللف سے اللہ علیہ کرتا رہا اللہ علیہ سے میرا سینہ منور ہو گیا جب حضور پاک نے چمکتے ہوئے سینہ دیکھا تو سینے سے سینے ملایا تو سارا علم سینے میں خود بخود آ گیا ان کو پانچ چھ سال میں کچھ اللہ علیہ کا فیش تو مل جاتا ہے آپ وہ کہنے لگے ہاتھ کی جماعت میں بھی گئے نمازیں بھی پڑی سیاست بھی کری لیکن ہم کو اللہ تو نہیں ملا مولی صاحب نے کہا آپ تو میں ایسا کرو کہ آپ جہاد کرو کہ جہاد کیا ہوتا ہے کہ وہ بشر کہتے ہیں حضور پاک کو اور وہ نور کہتے ہیں حضور پاک کو جاؤ تو ان کو مارو وہ تم کو ماریں گے یہی کوئی حال ہے اب یہ فرقہ و باریت کیوں ہے یہ ایسے ہی مولیوں کی پیداوار ہے نارا تکیر نارا مسال تیرے شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی حکومت کوشش کرتی ہے کہ فرقہ و باریت ختم ہو جائے کس طرح فرق ختم ہو جائے وہ جماعتیں بھی بن گئیں وہ مولیوں کے اندر نفس وہ بھی اسی طرح کافر موجود ہیں تو وہ کس طرح ایک ہونے دیں ہاں سیاست پرسی کے لیے وہ ایک ہوسکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوسکتے ہیں بار سے زبانوں سے بھی ایک ہوسکتے ہیں لیکن وہ دنوں سے کبھی بھی ایک نہیں ہوسکتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ کوئی حضرت علی جیسا امیر المومنین آجائے انہوں نے ایسے ہی پانچ ہزار عبد و زہدوں کو قتل کرا دیا تھا اور جو باقی بچے تھے ان کو حسن بصری کی صحبت میں بھی دیا کہ جاؤ انہوں سے تعلیم حاصل کرو ان کی صحبت میں رہو تاکہ تمہارے نفس پاک ہو پھر جب ان کے نفس پاک ہوئے اس وقت وہ امامہ دستارے اور جبے پہنے کے قابل ہوئے نفس پاک ہونے کے بعد وہ مبر رسول کے قابل ہوئے اور انہوں نے نمازیں پھریں یہ نفس دو طریقے سے پاک ہوتے ہیں یا تو جس طرح ہمارے داتا صاحب اور خاجہ صاحب جنگلوں میں چلے گئے باقی ولی بھی نہیں ہوں جنگلوں میں چلے گئے جب نفس پاک ہوئے پھر دنیا میں آئے پھر دنیا کے لیے مستفیض ہوئے یہ کام تو یہ لوگ لی کر سکتے یا کسی ولی کی صحبت میں رہیں اس کی نظر میں رہیں تب بھی یہ نفس پاک ہو جاتے ہیں جس طرح بحول دین نقشبندی رحمت اللہ امیر قلال کی شدمت میں رہے اور مولا روم شاہ شمست بریز کی گلامی میں رہے ان گلامیوں اور خدمتوں سے جب وہ کی نفس پاکیزہ ہوئے تو بہت بڑے ولی کریں پھر مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم جاہ کرے گلامی تبریزی نشد کہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہیں مل سکتا ہے جب تک کسی تبریز کی گلامی نہیں ہمیں ان لوگوں سے کوئی تشمنی نہیں ہے جو دو عالمی حد ہیں عالمین صاحب ہیں جن کے اندر نور ہے ہم ان کے خادم ہیں جو نور صرف نور ہیں جن کے اندر شیطان نفس ہے ہم مارا ان سے جہا رہے ہیں ان کے لئے حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جہل عالم سے ڈرر بچو اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم اور دل شاہ یعنی جہل ہے اگر تم ان کے نزدیک جاؤ گے تو یہ تمہیں فتنوں میں مبتلا کرتا ہے اب بعد جرم مہدی علیہ السلام کی طرف آتے ہیں لندن میں ایک شیخ جنازہ میں ان کی عمر اسی سال کے قریب ہے دس ہزار امریکنوں کو انہوں نے مسلمان منایا اور بے شمار یہ اور تین انگریزوں کو بھی انہوں نے مسلمان منایا ان کو وردو وظائف اور علم استخارہ کے اوپر عبو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک دو سال میں زہر ہو جائیں گے لیکن یہ علم ایسو ان کی سخت مخالفت کریں گے اور یہ بھی کہا کہ مہدی علیہ السلام خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں لوگ انہیں پہچانیں گے اللہ ابھی دکٹر شرار احمد ان کی بھی خبر سنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ حدیثوں اور کتابوں علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے بلکہ یقین ہے کہ مہدی علیہ السلام زہر ہونے والے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں زہر ہونے والے ہیں ہم کہتے ہیں وہ زہر ہو چکے ہیں اللہ تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین نبی کا ستہ دائیں گوھر شاہی گوھر شاہی ہرسان وجہ کی صورت آئیں گوھر شاہی گوھر شاہی ہم بند کے مستبلانی رہیں گے گوھر تیرے سنگ رہیں گے ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی زہر ہو چکے ہیں جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کا بتا دیا گیا ہے ان کی صورت دکھا دی گیا ہے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے اللہ وہ تمہیں پاکستان میں ایک دینی جماعت کراب ہے اللہ سبھان اللہ ولیوں کو پتا چل چکا ہے سب ولیوں کو پتا چل چکا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایسے کام کر رہا ہے جس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا اچھوں کے امام مہدی آ چکے ہیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے تو ساتھ کون لیں گا ان کو پہچانیں گا کون وہ جن لوگ دلوں میں نور ہوگا نور جب نور کے سامنے جائے گا تو اس کا بھتی ہو جائے گا نور کو نور سے نسبت ہے نا جب تمہارے دلوں میں اللہ نے شروع ہو جائے گی تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا جب پھر تمہیں مہمیدی کے سامنے جاؤ گے پھر تمہارا نور نور سے واصل ہو جائے گا جو تھوڑے اور سے راز ہیں راز تو بہت سے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے کھولنا چاہتے ہیں اللہ یہ جو جس کے اندر نور آ جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے ولایت کیا ہے تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو خواہ میں کسی دوسرے شہر میں گھومتے ہو وہ تم نہیں ہوتے ہیں تمہارے اندر کی مخلوق ہوتی ہے نا وہ تمہارا نفت ہے وہ بچپن سے شیطانی غذا کی وجہ سے طاقتوار ہے نا تم سو جاتے ہو وہ شیطانوں میں گھومتا رہتے ہیں بات کے جو مخلوق ہیں جب ان کو نور کی غذا ملتی ہے نور کی غذا سے وہ طاقت پگڑتی ہیں تو پھر وہ بھی اس چینے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں نا وہ شیطان نفت شیطانوں میں جاتا ہے پھر جب یہ چیزیں روحیں نکلتی ہیں رحمانی ہو کے تو پھر یہ رحمانوں میں جاتے ہیں نا سب سے پہلے یہ پھر حضور پاہ کے قدموں میں جا کے گرھتے ہیں اس وقت بل اشاہ فرماتے ہیں کہ لوگ کی پنج بیلے عائشق ہر ویلے لوگ کی مسیطی عائشق قدمہ جو لوگ پانچ جوہاں گرھتی یاد کرتے ہیں نماز بھی ربھتی یاد ہے ان کی انتہام مسجد ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر ارسال اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاہ کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں جب وہ قدموں میں پہنچ جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے شریعت محمدی ہے مومن تک شریعت محمدی ہے اس کے بعد پہ شریعت احمدی شروع ہو جاتی ہے نا تم نے ضرور شریعت احمدی کا نام سنا ہوگا اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ روحانی نماز ہوتی ہے حضور پاہ کا جو جسم بمارک ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو روح ممارک ہے اس کا نام احمد ہے اور آپ کا جو لطیفہ خواہ ہے جسے آپ بولتے ہیں اس کا نام احمد ہے اور آپ کا وہ جو انہ مخلوق نماز والی ہے جس کے ذریعے آپ دیدار کیا ہے اس کا نام محمود ہے اللہ اللہ جب حضور پاہ شب مہراج میں گئے تو شب مہراج میں جانے سے پہلے آپ نے بیتر مقدس میں سب نبیوں اور ولیوں کے روحوں کو نماز پڑھائی تھی جب آپ اوپر گئے اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی اوپر جو کہ نماز کون سے ملی وہ اوپر جو کہ نماز ملی وہ ان نفسانی لوگوں کے لئے تھی اور وہ جو نماز پہا کے گئے تھے وہ پاک لوگوں کے لئے تھی اس نماز میں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے چھ ہزار سال ہو گئے تھے ان کو گزرے ہوئے جب تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے حضور پاہ کے قدموں میں پہنچ جاتی ہے پھر اس روح کو بھی وہ نماز میں یسر ہو جاتی ہے پھر وہ نماز اس وقت بھی تھی اور قیامت ہوتی رہی تھی وہ نماز حضور پاہ آپ بھی پڑھاتے ہیں اس وقت مسہر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حادری جب حضور پاہ کے پیچھے نماز پر نشو ہو جاتا ہے یہ ولایت ہے چھوٹی ولایت ہے اب تو توویزوں والے تو اس تخارے والے بھی ولی بن گئے لیکن حضور پاہ کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے اللہ بے گابی یہ ایک چھوٹی سی ولایت ہے اللہ اکبر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مخلوق ہیں ان مخلوقوں میں اتن مخلوق جس کا نام لطیفہ انہ ہے وہ قلب والی مخلوق حضور پاہ کے پاس پہنچی اور یہ انہ سیدھا اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے وہ پرشتے روکتے ہیں نہیں رکھتا کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیتر معمور سے آگے جال جائے گا بیتر معمور سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے اور یہ بیتر معمور سے بھی آگے چلا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں رب کے ذات ہے ظاہر ایک قسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے لئے یہ ولی وہاں پہنچتے ہیں جب کوئی ولی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں بڑے دور سے آیا بڑا سفر کر کے آیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لیں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں پھر وہ جو اللہ کا نقشہ ہیں وہ اس کے تل میں درج ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آب تو نیچے چلا جا آپ جو تجھے دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں میرا شاہی، میرا شاہی، کوہر شاہی، کوہر شاہی، بد کے مست ملنگ رہیں گے، کوہر تیرے سنگ رہیں گے، دنیا والے تنگ رہیں گے، کوہر تیرے سنگ رہیں گے۔ اب اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے لئے صحیح سلطان بہو نے فرمایا ہے، مرشد دیدار بہو، نن لکھ کروڑا حجہ ہوں، اب وہ شخص ہے جو ولی اللہ ہے، ولی اللہ کا مطلب ہے، اللہ کو دیکھیں اور اس سے باتیں کریں، اللہ کا دوست ہے، وہ ولی اللہ ہے نا، آج ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، بغیر دیکھیں اور بغیر باتیں کئی ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی محبت، ایک کتے کو حضرت کتبیر بنا دیتی ہے، اور ایسے لوگوں سے تو سننیں، بلیم بہو بہت بڑے عبد کو اس آبا کاف کے کتے کی شکل میں دوست ہمیں لے جائے ہیں، باؤ سے ولی یہیں آکے رکھ جاتے ہیں، یہ اپنا فلہ کا سٹیج ہے، پھر جب یہاں رکھتے ہیں، پھر کچھ خاص ولی ہوتے ہیں، وہ ایسے آگے بھی جاتے ہیں، وہ جو ایسے آگے جاتے ہیں، اس کو حضرت پاک نے فرمایا، کہ وہ ایک تیسرا عیل ہوتا ہے، پھر وہ آگے جب جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جن کے لئے شریح حضرات کہہ رہے تھے، کب سے شور میں جا رہے تھے، کہ چالیس پارے ہیں، پھر جب وہ ولی اسے آگے جاتا ہے، پھر وہ دس سپارے اس کو ٹکراتے ہیں، پھر جب دس سپارے ٹکراتے ہیں، پھر یہ قرآن مجید اور، اور وہ پارے کچھ اور، یہ کچھ اور بتاتا ہے، پھر وہ کچھ اور بتاتا ہے، اٹھتے بڑھتے، حتہ کرتے لیتے میرے ذکر کر، اور وہ پارے کہتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہ کر، اسی کو دیکھ لینا، اسی یاد آئے تو، وہ یہ قرآن مجید فرماتا ہے، نماز پر فرما گونہگار ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں، اگر تو نے نماز پری تو گونہگار ہو جائے گا، وہ پوچھا یہ کیسے، کہنے لگے فرش کیا، تو رب کے دیدار میں ہے، رب سے باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت آیا، تو نے نماز رب کے دیدار پر چھوڑ دے، نماز پری تو گونہگار کیا نا، انہوں نے کہا ہے، جب نماز کا وقت آئے، بس اسی کو دیکھ لے جسی نماز ہے، ایک بات کیا ہے، بات کیا ہے، ایک دفعہ مجید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے، دیکھا ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، عصر کے بعد پھے گئے، دیکھا سو رہا ہے، سنجھے نماز پر کس سویا ہوگا، آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی آزان ہو رہی ہے، وہ سو رہا ہے، آپ نے اس کو جھنجوڑا، بولا اٹھ، یا تم مسجد سے نکل جا، یا نماز پر، وہ فوراں اٹھا، غضو کیا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، پلند آواز سے کہا، امام صاحب ٹھہر جائیں، امام صاحب سہم گئے، اس نے فوراں دیکھتی، دور کا سنت، وقت فجر، لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر کا سنوہ ہو گیا، پھر اس نے زور کی نماز پڑی، زور کا سنوہ ہو گیا، پھر اثر کی نماز پڑی، ایک راویہ لکھتا ہے کہ سورج واپس لوٹ آیا، مجدد صاحب، آپ صاحبِ نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھ لیتے، میں تو اسی بھی پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑی، پھر اس قرآن نے کہا، کہ ذرا بھی پانی پیئے گا، تو تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس نے کہا، دن رات، کھا کھا پی تا رہے، تیرا روزہ ٹوٹے گا، اور پیچھے کس طرح؟ کہ نوز روزے نمس پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جب تیرا نمس پاک ہو جائے، تو تُو کھا پی یا نہ کھا، تو تُو سزا باہر روزہ داری ہے نا، اور اس کا ہی کو واقعہ تھا، ایک وقیر دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر میں کچھ کھیر پکائی، اور اپنی بیوی کو کہا، دریا کے دوسری طرف ایک وقیر ہے، اس کو یہ کھیر دیا، وہ کہنے کے پیچھ میں پانی ہے، میں کیسے جاؤں گی، کہ تُو دریا کو کہنا ہے، کہ میں یہ اس شخص نے بھیجا ہے، جس نے بارہ سال سے اپنے بیوی کو آٹھ نہیں لگایا، وہ تجھے رستہ دے دے گا، وہ کہنے لگی، ابھی تیر مینے ہوئے بچی ہوئی ہے، یہ تُو کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا، نہیں جو میں نے کہا، ٹھیک تھا، جب بیوی دریا کے پاس گئی، یہی رسحات کہے، تو پانی جگہ سے ہٹ گیا، دوسرے کنارے گئی، پانی پھر چل پڑا، اب اس وقیر کو کھیر دی، اس وقیر نے کھیر کھائی، اب کہنے لگی، میں واپس کیسے جاؤں، کہ دریا کو یہ کہنا ہے، کہ میں اس کے پاس سے آ رہے ہوں، جس نے بارہ سال سے کچھ نہیں کھایا، اللہ، 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 وہ کہنے لگی، میں بڑی تحجب ہوں، وہ نے کہا، تو اس بات کو چھوڑ، جب اس نے دریا کوئی الفاظ کھے، تو پانی پھر ابھی جگہ سے ہٹ گیا، موڑ کے اپنے خان کے پاس آئی، کہنے لگی، میں بڑی تحجب ہوں، وہ نے کہا، بارہ سال سے بیوی کو ہاتھ دے گیا، جبکہ تین مینے ہو گئے بچی کو، اور وہ کہتا ہے، بارہ سال سے میں نے کچھ نہیں کھایا، جبکہ میرے سامنے اس نے نکیر گئی، لیکن یہ بات سمجھنے آئی، کہ تمہارے جھوٹوں میں بھی اتنی تحصیل ہے، اس نے کہا، نہیں، دراصل بات یہ ہے، کہ میں نے بارہ سال ہو گئے، نفس کی خاطر، تجھے ہاتھ نہیں لگایا، صرف فرد سمجھ کے ہاتھ لگاتا رہا، اور وہ جو تھا، اس نے بھی بارہ سال سے نفس کی خاطر نہیں کھایا، صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتا رہا، جس طرح غوث پاک فرماتے ہیں، کہ تم جیتے ہو، کھانے کے لیے، ہم کھاتے ہیں، جینے کے لیے، تاکہ کچھ کھائیں، اور اللہ کے فرائد ادا کر سکے ہیں، نارے تکیر، البدد، البدد، شعور، البدد، آگے پھر، ہج آگیا، یہ قرآن فرماتا ہے، طاقت ہے، داد میں ضرور جا، انہوں نے کہا، ہج، کعبے وال کو جاندے ہیں، جنے ہندے ہیں، جنے ہندے ہیں، جو چوچی، وہ کہتے ہیں، تو تو اس وقت مخلوقات ہے، اس کو تو، ابراہیم علیہ السلام نے کارے مٹی سے بنایا ہے، تو جی تو اللہ کے نور سے بنایا ہے، تو اس کعبی کے طرف کیون جاتا ہے، وہ قعبہ تیری طرف آئے نا، اسی بات کے اوپر شاہ منصور کو سونی پہ جڑا دیا گیا، بھائی جنے مستعمیر احمد اللہ فرماتے ہیں، ایک عرصہ سے میں قعبہ کا تواف کرتا ہوں، ایک عرصہ سے قعبہ کا تواف کرتا رہا، جب میں نے اللہ کو پا لیا، اب قعبہ میرا تواف کرنا شروع ہو گیا، سلطان کو احمد اللہ سے کسی نے پوچھا، آپ قعبے میں کیوں نہیں جاتے، حج کرنے کیوں نہیں جاتے، کہنے لگے قعبہ ادھر گھونتا رہتا ہے، اور وہی قعبہ رابعہ بسری کے تواف کرنے کو آئے گا، یہ قرآن کہتا ہے کہ تقاط دے، دائی پرسنٹ دکا دے، وہ کہتا ہے، دائی پرسنٹ پاس ریک، ساڑھے سے تانہ پرسنٹ دکا دے، اس قرآن سے پوچھا، اللہ کدھر ہے، یہ کہنے لگا بہت دور ہے، بس نماز میں روزہ پڑھتا رہے، اس کا دیدار بڑا مشکل ہے، بہت ہی دور رہتا ہے، جب ان پاروں سے پوچھا، وہ کہنے لگے، اللہ اسی دنیا میں گھومتا ہے، بھرتا رہتا ہے، وہ کبھی خواجہ کے روح میں، کبھی داتا کے روح میں، وہ تو اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے ہی حدیث نہیں پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کنسی ہے، کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پگڑتا ہے، تو میں زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے۔ نالے تکبیر، نالے رسالت، نالے حیدری، حیدری، آپ جو اس علم کی ابتدائے ہیں، یہ تو انتہا ہے، یہ جو خدا کا دیدار کر لیتے ہیں، ان کے بعد جو علم ان کو ملتا ہے، یہ اس علم کی بات ہے۔ آپ جو اس علم کی ابتدائے ہیں، ایک لاکھ چوہیہزار نبی، صفاتی اسما والے، مل کر بھی اسمی ذات والے کو نہیں پہنچ سکے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو، سلمان علیہ السلام یا وحابو، دعود علیہ السلام یا ودودو، باقی نبی اپنے علالعظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو، جواب آیا تاب نہیں ہے، کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جب جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے۔ اب کیا ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس سلام کو تور میں بیوش ہوئے، اور حضور پاک سامنے جا کے مسکر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں، یار امانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لاسکے، اور حضور پاک کے جسم مبارک میں، اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات ذات کے سامنے مسکر آ رہے ہیں۔ اور حضور پاک کے طفیق، وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی ہے۔ اور امت، اس اسم سے ڈرتی ہے۔ حدیث کی میں ہے کہ قیامت کے دن، امتوں کی پیچان نور سے ہوگی۔ یہ یار امانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودودوں سے چمک رہے دعود علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے، یہی حضور پاک کی امت ہے۔ یہ تمہارا نشان ہے۔ زہری صاحب سے بھی، جو چیز زبان میں ہو، وہ دل میں ہو، وہ سچا ہے۔ زبان میں اور، دل میں اور، وہ منافقت ہے۔ اگر اللہ کی حساب میں بھی زبان میں اور ہے، دل میں اور ہے، تو وہ بہت بڑا منافقت ہے۔ بے سلشق ہے۔ یقین کریں کس جکرے کلبی کے بغیر، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو شقائط ہے، کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور کیوں دعا قبول ہو؟ یہ نماز قبول ہو، دعا قبول ہو نا، دعا قبول ہو نا۔ ہوں۔ ہوں۔